ہائے اوریبن ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کسٹو ملہ دوستو امرناتھ یاترہ میں بادل فٹنے سے بھاری تباہی مجھ گئی ہے اب تک قریب سولہ لوگوں کی موت ہو گئی اور قریب چالیس سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں سکروار کو ہوئے امرناتھ گفہ کے پاس بادل فٹنے سے اب تک سولہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے مردکوں کی سنکھے میں اور بھی ایجافہ ہو سکتا ہے جہاں پر ابھی بھی تقریباً چالیس دھالو لاپتہ ہیں لیفٹ بھی کیا گیا ہے بادل فٹنے سے سکروار کو تین لنگر حالہ اور پچیس ٹن تباہ ہو گئے ابھی اور بھی نسکان ہونے کے آسنکہ جتائی جا رہی ہے فیلال خراب موسم کی وجہ سے یاترہ روک دی گئی تھی ہر طرف فانی کا تیج بہاو دکھائی دے رہا ہے پیم مودی اور گرہ منتری ساہ نے ٹویٹ کر حادثے پر دکھ جتایا ہے آج امرناتھ یاترہ کو پھر سے شروع کر دیا گیا ہے پہل گام روٹ پر ننوان سے روانہ ہو گا نیا جتہ ہیلی کاپٹر سے وہ دونوں روٹ سے ہوگی شروع جمہو کے آدھار سیبیر میں بھی آج تک پرنجی کرت یاتریوں کو پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے امرناتھ گفہ کے پاس سکروار کوائے سہلاب میں لاپتہ لوگوں کی تلاج جاری ہے اس بیچ آسے امرناتھ یاترہ فیڈ سے شروع کر دی گئی ہے جمہو بیس قیم سے پویتر گفہ کے درسنوں کے لیے نیا جتہ روانہ ہو گیا ہے پہل گام روٹ پر ننوان آدھار سیبیر سے امرناتھ یاتریوں کے جتہ کو پویتر گفہ کے لیے روانہ کیا گیا ہے امرناتھ جی سرائن بورڈ کے انسوار یاترہ کو سوموار سے ایک ہی روٹ پر شروع کیا جا رہا ہے لیکن ہیلی کاپٹر سے وہ ننوان اور بالٹال دونوں روٹ سے اپلبد رہے گی وہیں جمہو استد بھگوٹی نگر آدھار سیبیر میں بھی گیارہ جولائی تک پنجی کرت یاتریوں کو پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے دوستو اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی سردھالوں کے اتصال میں کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے سردھالوں کا کہنا ہے کہ پرند لے کر آئے ہیں بھولے ناتھ کے درسن کیے بھی نہ گھر نہیں جائیں گے ریبیوار کو گفہ اور سیلا پرباہد پریسر میں پجاریوں کے سموہ نے منترو چارس کے ساتھ پوجہ ارچنا کی امرناتھ یاترہ مارکن نوڈل افسر بیجے کمار بیدھوڑی کا کہنا ہے کہ بالٹال اور پہلگام دونوں رور پر آدھار سیبروں میں قریب پندرہ ہزار سردھالوں موجود ہیں ادھر سرائن بورڈ کے اچھ پدست سوتروں کا کہنا ہے کہ پہلگام سے سوموار کو یاتریوں کا جتھا پربیتر گفہ کے لیے روانہ کیا جائے گا اس کے لیے پورے انتجام کر لیے گئے ہیں امرناتھ گفہ کے پاس سکروار کوائے سیلاب میں قریب لابتہ چالیس سردھالوں کی تیسرے دن بھی کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے ان کی تلاس میں اب تک اتیادھونک مسینوں کے ساتھ اترکت جوان لگائے گئے ہیں بڑی چٹانوں اور برپ کو توڑ کر چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے ملوے سے لے کر گلیسیئروں کے نیچے بہرے نالوں میں بھی لابتہ لوگوں کی تلاس کی جا رہی ہے اس کے لیے سینہ نے بسے سگ تیموں کو بھی اتار دیا ہے ایک ادھکاری نے بتائے کہ ملوہ قریب چھے سے دس پھوٹ کے بیچ جمع ہے سینہ نے اتیادھونک اپکرنوں اور بھاری مسینوں کو کھوج ابھیان میں لگایا ہے ریسکیو آپریشن میں ڈاگ اسکوائیڈ جہاں بھی سنکیت دے رہا ہے وہاں خدائی کی جا رہی ہے جیسے جیسے وقت بیٹ رہا ہے لاپتہ لوگوں کی چنتائیں بھی بڑھ رہی ہیں سیلاب میں جس طرح سے ملوہ آیا ہے اس میں پھنسنے والے کو اتنے وقت تک جیویت رہنا کسی چمتکار سے کم نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھی امرنا تھیاتر سے آپ لوگ کے لئے مہتپون جانکاری آئیسی جانکاری کے لئے کچھ تمیلے چینل کو سبسکرائب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں